موسیقی اس کے علاوہ رائٹر ہیں ان کے کتاب سیکس اور سماج وہ بہت کامیابی سے ہم کنار ہوئی ہے اس کے علاوہ اپنے ذات کی خاطر اپنے شوق کے لیے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے گلوکاری سے بھی شگف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اصل میں ہوتی جو پہچان ہے وہ ہے گرافک ڈیسائلی وہ ہے جناب سعید ابراہیم صاحب اسلام علیکم سر سر کیسے مزال ہے آپ کے میں بلکل مزہ میں ہوں سر سب سے پہلے تو سر ہم آپ کو پائلون ٹی بی کے جانے سر کوشام دیکھ کہتے ہیں اور آپ نے سر ہمیں وقت دیا تو سر اصل میں جو ہمارا جس نشست کے لیے سر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ یہ کہ معاشرہ کیا ہے اور کلچر جو ہے اور معاشرہ جو ہے ان قصر آپ اس پر کس قسم کا تعلیل ہوتا ہے دیکھیں کلچر تو سونا جاگنا اٹنا بیٹھنا چلنا بھرنا شادی بیار زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے ہم کلچر کی ڈومین سے واہر نکال سکیں صحیح یہ تو اوڑنا بچھونا ہے یہ تو آپ کے اندر خون کی طرح دوتا ہے اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے عوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں کچھ ایسے مسائل نظر آتے ہیں جسے ہم ڈائی کارٹ نہیں کہتے ہیں تو ہی کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کلچر کچھ اور تھا اور ہم کر کچھ اور رہے ہیں صحیح اور یہ ڈائیلما جو پیدا ہوگا یہ ایکشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربوں اور دوسری تحضیبوں کے آنے سے جو مسائل بنے ہوتا ہی ہوئے کہ کلچر تو ہماری نفسیات کا حصہ ہوتا ہے لیکن ہم جب کسی اور دور دیش سے آئے مذہب کو اپناتے ہیں تو وہ مذہب اپنا کلچر لے کے نہیں آتا صحیح وہ کونسپٹس لے کے آتا ہے صحیح اب وہ جو مذہب کونسپٹ لے کے آیا ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں تو وہ یہاں کے کلچر کے ساتھ ٹکراؤ میں آ گیا کونفلیکٹ ہو گیا کونفلیکٹ میں آ گیا وعدانیت کا تصور ہے ذات پارت کا تصور ہے شادی بیعہ کے طریقے کار ہیں تو یہ رات و رات تو نہیں بدلے جا سکتے تو اب اس کا سلوشن ہمارے پاس نہ تب تھا نہ آج ہے اور بات یہ ہے کہ کلچر یوں سمجھئے کہ اس میں فنون انٹرنسیکلی حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ طرح آپ کا فن چاہے وہ تصویر کشی ہو چاہے وہ سنگیں ہو چاہے وہ تھیٹر ہو اپنگ ہو آپ کسی شعبے کا نام دیجئے رکس ہو وہ کسی بھی کلچر کا اپنا یونیٹ اظہار ہوتے ہیں اور اس کا ایک مقصود زمین کے ساتھ ایک مقصود جبرالشی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں لباس بھی یہ شامل ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے سندھیوں کا لباس پنجابیوں کا لباس اور پشتون کا لباس اور بلوچوں کا لباس بہت فرق ہے ہمیں اگر ہم فن کی بات کریں تو وہ برے صغیر جیسے خوشحال علاقے میں وہ اس کا اس کی انوالمنٹ بہت بہت فر نکتار نہیں اور تہوار چونکہ نیچر سے جڑے ہوتے ہیں وہ خوشحالی سے جڑے ہوتے ہیں چونکہ اب ہمارے یہاں بہار کا موسم جسے ہم چیتر گئے ہیں جی جی چیت تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہار کا موسم کیا ہے کہ زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے فصلیں بہار ہوتی ہیں خوشحالی کا نیا دور آتا ہے تو وہاں خوشحال ہوتا ہے تو اس کے پاؤں رکس کرنے لگ جاتے ہیں اس کے دل چاہتا ہے وہ خوشی منا اب وہ خوشی جب کلیکٹیو اس میں ڈھلتی ہے اجتماعیت میں ڈھلتی ہے تو وہ تہوار میں بدل جائے میرے ٹھیلوں کی شکل میں بہار ہے ظاہر ہے کہ خوشی خوشی کے اظہار کے لئے کوئی طریقے تو چاہیئے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ گائیں گے ناچیں گے دو بنیادی طریقے ہیں لیکن اس کو سجانے کے لئے اس موقعین کو سجانے کے لئے آپ تصویریں بھی بنائیں گے مارڈم بھی بنائیں گے تو ہوا یہ کہ ہمارے یہاں خوشی کے وجہ سے جو کلچرل کلچے کی رنگا رنگی تھی استقافت کی رنگا رنگی تھی وہ ہمارا جو ریلیجن تھا جو ایک سہرا سے آیا اور کلچرلیس ہو کے آیا کلچرلیس ہو کے آیا وہ یہاں ٹکرا آیا اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یوں سمجھئے کہ مذہبی توقعات جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک اکسید ایسی تھی جنہوں نے مذہب تو بدلا لیکن کلچر کو نہیں چھوڑا ہاں کیا یہ کہ یہاں کے مقامی کلچر کو اسلامائز کر لیا اپنی طرح صحیح بنا لیا دیوالی کو شبرات بنا لیا اور دوسرے کو عید ملاد نبی کی طرح انہوں نے سیلیگریٹ کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح اگر آپ خور کیجئے محرم بھی کوئی ایسا کلچرلی ایونٹ نہیں ہے یا مذہبی اور کلچرلی ایونٹ میں تو اسے کہتا ہوں کیونکہ اہدتشی کے لیے تو یہ بہت زیادہ غلیجیس ہے لیکن دوسرے جو مسالک ہیں انتی لیے ہرچا کے ہندو تک جو اکٹھے رہتے تھے تو ان سب کے لیے یہ کلچرلی ایونٹ تھا وہ اس پہ دھول بجاتے تھے گتکہ کیلتے تھے اور بہت سارے اس طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اچھا مسلم ہیں وہ باقعدہ شامل ہوتے تھے دوسرے مسلمانی فرطے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ محرم میں نے اس لیے ذکر کیا محرم کا کہ اس میں تمام کلچرل ایونٹ سے جڑی ہوئی جو فنی شکل ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں گائیکی بھی ہے اس میں ریدم بھی ہے یہ آواز دیکھئے اس کے ساتھ گائیکی میوزک کے وغائر میوزک پیدا کرنا جی جی بالکل اور پھر اس میں ایک تھیٹریکل جو شکلیں ہیں وہ بہت واضح دیکھئی جا سکتی ہے ان کا ذلجنہ کو سجانہ اور پھر علم اور پھر کازیوں میں دکھلے رہے ہیں تو یوں سمجھئے کہ وہ کتنے بھی تھیٹر کے ایلیمنٹس ہیں اور تھیٹر ایک فن کی ایک ایسی شکل ہے کہ اس میں فن کی ساری شکلیں چامل ہو جاتے ہیں صحیح، اس میں گائیکی بھی ہے لائکی بھی ہے لائکی بھی، پویٹری بھی، فکشن بھی اور پرفارمنس بھی اور ڈانس بھی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جیسے ہم مہنہا کر سکتے ہیں سٹیج ڈاپریڈنم کرتے ہیں تو مارڈل میکن کی بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں ڈائکھوٹ بھی بیدا ہوئی ہے یہ کانٹیٹ ہے جسے ہم ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور عوام کے اندر سے میں نے سمجھتا کہ آپ رنگوں کو نہیں کال سکتے ہیں رنگوں کو برا دیئے کہ فن کے اور کلچر کے بلکل سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا جو آپ نے اس کو بہت 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 اچھے طریقے ساتھ سر ہمارا جو اگر ہم بہت دیکھتے ہیں یہ 2018 میں ہمارا جو کلچر ہے یا ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے اس میں سر جو پروگلمز ہیں اس میں سر آپ کیا سمجھیں کہ سب سے بڑا جو اس وقت ہمیں جو چیز فیس ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے بے مانویت زندگی سے مانویت خارج ہوگی اور لسٹ انسکیورٹی اور اس سے ساتھ جوڑا ہوا ایک بہت بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہی کا نتیرہ ہے وہ ہے دہشتگری کیونکہ جب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور مانویت ان کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی بلند آہا منارہ انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے جو انہیں ان کی زندگی کو ایک خاص طرح کی آرڈینٹیٹی دے سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہ معاشرہ عدم تحافظ ہے صحیح اور اسی کے نتیجے میں ہی باقی بیماریاں بے مانویت کیونکہ اب ہم علم کے پیچھے نہیں جاتے ہم اس ڈگری کے پیچھے جاتے ہیں جس کا ریٹ جو مارکٹ میں زیادہ اچھی طرح سے بکتی ہو اور بھلے ہمیں وہ ڈگری فیک طریقے سے نہیں پڑے جالی طریقے سے کیونکہ جال ساتھی تو اس وقت ہمارے پھول معاشرے کا یوں سمجھے کہ تمکہ انتیاز بن جنگے آپ کیا سمجھنے ہیں کہ یہ جو ہماری تقسیم ہوئی انٹی فوٹی سیبن کے بعد انڈو پاک سے کیا جو ایک ایریا جو ایک ٹکڑا جو الاب ہوا اس کے اندر بھی یہی جو آپ نے جو چینجز بات کی رائٹنا ہم تو پاکستان کے اندر بیٹھیں پاکستان کے ہی بات کریں گے کیا سر یہ جو دوسرا حصہ ہے ہمارا کیا اس کے اندر بھی اسی طرح کے پرابلمس ہیں یا یہ جو پرابلمس جس وقت ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہمیں پیچھے سے محلوسی آ رہے ہیں کیونکہ معاشرہ تو سر ایک ہی ہے جسا آپ نے بات کیا بھی دیکھیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ پاکستان جو ہے اگر میں ایک ڈیوڑا بھولوں یہ ردی عمل کی بیشہ بار ہے اچھے یوں سمجھئے کہ جب ہم مغلوں سکولر میں تو عوام کی حالت تب بھی بہت بری تھی عرفان کیا نام ہے عرفان حبیب انڈیئن سکولر انہوں نے بہت خطورت تطار بھی کی ہے مغلیہ دور میں ذرارت اس میں انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ساڑی جو آج فیشن کا ایک آئیکن ہے بنیادی طور پر یہ فیشن کی طور پر شروع نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت اتنی غربت تھی کہ عورت اپنے لئے الگ الگ کپڑے سی نہیں سکتی وہ ایک ہی چادر کو دھوتی بناتی تھی اور اسی کا آدھا پلو اپنے جسم پیٹ لیتی تھی صحیح یہ بلاوز بغیرہ یہ سارا تھی یہ تمباد کی پیداوار ہیں یہ انویشنز ہیں اور مرد حضرات وہ روئی کا ایک انگرکھا بنا لیتے تھے صحیح اسی سے ساری سکنیاں گزارتے تھے اور جو فصل وہ گایتے تھے انہیں وہ کھانی کے سریف نہیں ہوتی تھی کیونکہ موغل جہاں وہ لگائن کے طور پر وہ سب کچھ کھینج کے لے جاتے تھے صحیح اور آپ کی دیکھیں میں ایسی جملہ مودسدہ کے طور پر ارز کرتوں کہ دلہ بٹی کی بغارت ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کی علامت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ زمین ہماری ہے آپ کون ہوتے ہیں وہ انہیں موغل نہیں کہتے تھے جوغتے کہتے تھے ہاں جوغتے جوغتائی سے جوغتائی تو یہ تو چھوٹی سے میں نے بات کر دی اب اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ سب لوگ جو حکومت سے واپستہ تھے اشرافی آدیس ہیں اس کا کام صرف بادشاہ کو خوش کرنا تھا سب اچھا کی رپورٹ دے اس کا لگام دے کے خود ایاشیاں کر دے بان پی کے سوئے ہوئے تھے ان کے ہاں نہ کوئی تخلیقی کام تھا نہ کوئی ذمہ داری تھی نہ علم کے ساتھ ان کا علم مسلوئی تھا جو بادشاہ کو خوش کر سکے جو عوان کی سمیہ میں نہ آئے اچھا تو پھر جب انگریز آیا تو یہ اقتدار چھننے کے بعد یہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے صحیح ایک زندگی میں ایک درہ سے ایک انتہائی خوف نہ دوسرا روح بے مانویت کا اور میننگلسنس جب ہر چیز وہ چھنگی اور وہ راشتی نے بہت ساری کہانیاں لے کی شہزادوں کی پھٹے ہوئے کپڑے اور عجیب و غریب بھی مانگتے ہوئے تو کہنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ اچھا اب جس عوام جی میں نے بھی بھرے انہیں کچھ بھی نصیب نہیں تھا لیکن ایک مسلوئی فخر ان کے اندر ضرور تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں اچھا وہ بھی ردیں مرنے جائے اچھا پھر ان کے مذہبی جذبات سے کھیلنے والے لوگ جو تھے جیسے دیو بن تھے انہوں نے اس جذبے کو اس لائٹ کی اس لائٹ کی سب سے زیادہ ہے اگر ہم بریل بھی تو میں نہیں سمجھ گئے کہ کسی خاص دور میں دکھائی گئے دیو بندی زیادہ اب تک سب سے زیادہ انہیں بہرحال یہ ایک رد عمل چاہے خلوص کے ساتھ چاہے کیا تھا ہمیں اس کے نتائج سے چاہے وہ حبی علی تھا یا حب سے مابیہ تھا میں اس سے خلوص سے انگام نہیں کرتا لیکن مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج ہمارے ہاتھ میں کہتے ہیں تو یہ رد عمل چلتا چلتا ہمارے سنت سنتالس تک آتا ہے اچھا اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں کوئی پاکستان بنا بلکہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی جنگ عظیم کے بعد کہ انگریز کا یہاں رہنا ناممکن ہو گیا تھا اور کچھ ہندووں بھی بے وکوفی انہوں نے بھی مطلب ہے کہ ہمیں یہ سمجھا کہ اگرین ہی الگ کر دیں گے تو چار دن میں یہ چیفیں مار دیں گے ہمارے قدموں میں آگئیں گے لیکن ہم سسٹین کر دیں لیکن وہ سسٹین کرنے میں ہم نے کچھ نیگٹیو لگ کی منفی ہے لگ کی مثلا ہم نے ہندو اور سکھ دشمنی کے جذبے کو ضرور سے زیادہ مرکا جئے جی جی جیسے ابھی سعید ابراہیم صاحب بات کر رہے تھے کہ پارٹیشنگ بھی لٹیوین ہوئی ہے ہمارے ہندو پاک کے اور اس کے پر کیونکہ وہ اگردہ عمل کے طور پر ہوا یہاں پہ ہم رہتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہمیں آپ سے تھوڑا توقف رہ رہے ہیں